مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی وفات کے بعد تسلسل کے ساتھ قائد عظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کے رشتہ دار ہونے کے دعوے دار سامنے آ رہے ہیں جن کا ان کی زندگی میں کوئی وجود نہ تھا قائد سے قرابداری کے دعوے دار اسلم جناح کی فیملی کو پیوز پارٹی کی حکومت کی جانب سے رہائشی پلارٹ اور گزارہ لاؤنس کے لئے رقم بھی دی گئی تاہم پاکستان میں جناح کی املاک کے ٹرسٹی اور ان کی بہن مریم بائی کے نوا سے لیاقت مرچند کہتے ہیں کہ پاکستان میں قائد عظم محمد علی جناح اور فاطمہ جناح کا کوئی خونی رشتہ دار موجود نہیں اور جو بھی ان کی قرابداری کا دعوے دار ہے وہ قائد عظم کے والد پونجہ جناح کی طرف سے ان کا دور پار کر رشتہ دار ہو سکتا ہے جو شاید بانی پاکستان کے زندگی میں کبھی ان سے ملا بھی نہ ہو کہا جاتا ہے کہ ایسے روہوں کے سامنے آنے کا بڑا مقصد حکومت سے وظیفہ اور عوام سے تقریم حاصل کرنا ہوتا ہے جناح کی املاک کے ٹرسٹی اور ان کی بہن مریم بائی کے نوا سے لیاقت مرچند اس طرح کے تمام دعوے کو مسترد کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جناح کا صرف ایک نواسہ نسلی واریہ ہے اور وہ بھی بھارتی شہری ہے اس کے علاوہ جناح صاحب کا کوئی نواسہ پڑ نواسہ پوتا یا پڑ پوتا ہرگز نہیں ہے مرچند کے مطابق پونجا کے سب سے بڑے بیٹے محمد علی جناح تھے ایک بیٹی رحمت بائی تھی جن کے کلکتہ میں شادی ہوئی اس کے بعد مریم بائی اور ان کے بعد احمد جناح تھے جن کا مومبئی میں انتقال ہوا ان کی شادی ایک سویس خاتون سے ہوئی تھی ان کی ایک ہی بیٹی فاطمہ تھی لیکن اب ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے تیسری بہن شیری بائی جن کی جعفر بائی سے شادی ہوئی تھی جو اسماعیلی خوجہ تھے شیری بائی کا ایک ہی بیٹا تھا اکبر جعفر جو ماں سے پہلے ہی کراچی کے مہٹا پیلس میں انتقال کر گیا لہٰذا اس وقت پاکستان میں جناح کے خاندان سے تعلق رکھنے والا کوئی فرد موجود نہیں محمد علی جناح کی سب سے چھوٹی بہن مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح نے کبھی شادی نہیں کی تھی ایسے میں سمجھ نہیں آتا کہ جناح صاحب کے نواسے اور پڑھ نواسے کہاں سے برامد ہو جاتے ہیں ان کے اصلی نواسے صرف نسری وارڈیا ہیں اور ان کے دو بیٹے جیع اور نیس وارڈیا جناح کے پڑھ نواسے بنتے ہیں جو کہ بھارت میں رہتے ہیں لیاقت مرچند کے مطابق وہ پاکستان میں سن 1966 سے موجود ہیں اور مریم بائی کے نواسے ہیں اور جناح کی زندگی کے بارے میں کئی کتابیں لکھ چکے ہیں ان کا کہنا تھا کہ وہ جناح کی جائداد اور ٹرس کے نگران ہیں مگر حکومت نے جناح کے رشتہ دار ہونے کے دعوے داروں کو نوازتے وقت نہ تو کبھی ان سے پوچھا ہے اور نہ ہی کبھی رابطہ کیا ہے لیاقت مرچند کے مطابق جناح نے اپنی تحریری وسیعت میں بھی اسلم جناح کے خاندان کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا اور وسیعت میں تمام خاندان کا حصہ مقرر کر دیا تھا جس کے تحت بیٹی دینہ وارڈیا کے لیے دو لاکھ روپے چھوڑے چار بہنوں رحمت بائی، مریم بائی، شیرین اور فاطمہ اور بھائی احمد جناح کے لیے مہانہ سو روپے تاہیات مقرر کیے دینہ وارڈیا کے قانونی وارثوں کو اب بھی دو لاکھ روپے کا منافع بھیجا جاتا ہے لیاقت مرچند کے مطابق جناح کی جائدات کا اکثر حصہ ان کی وسیعت کے مطابق تعلیمی اداروں کو دیا گیا جن میں اردو عربی کالج، مومبئی یونیورسٹی، پشاور یونیورسٹی، اسلامیہ کالج سندھ مدرسات الاسلام اور علیگر یونیورسٹی شامل ہیں انہوں نے بتایا کہ سن 1966 میں جب محترمہ فاطمہ جناح کا انتقال ہوا تو شیری بھائی مومبئی میں تھی وہ اور شیری بھائی اسی سال پاکستان آئے شیری بھائی کی دیکھ پھال ان کا خاندان کرتا تھا کیونکہ ان کے وہاں حالات ٹھیک نہیں تھے خاندان میں تھوڑے اختلافات پیدا ہوئے تو شیری بھائی نے فاطمہ جناح کی تمام جائدات پر دعویٰ کر دیا اور ہائی کوٹ میں کیس تائر کر دیا شیری بھائی کا موقف تھا کہ فاطمہ جناح کا جب انتقال ہوا تو وہ شیعہ تھیں اور شیعہ قانون کہتا ہے کہ اگر ایک بہن زندہ ہے تو ساری جائدات اس کے پاس جائے گی جبکہ سنی حنفی قانون کہتا ہے کہ اس کا آدھا حصہ ہے اور آدھا حصہ مرد لوحکین کو جائے گا جس میں والجی بھائی کے خاندان کے لوگ آتے تھے لیاقت مرچند کے مطابق ہائی کوٹ نے والجی خاندان کے حق میں فیصلہ دیا مگر اسی دوران شیری بھائی کا انتقال ہو گیا لیاقت مرچند کا کہنا ہے کہ محمد علی جناح کے چچا نتھو پونجا کے خاندان میں اس وقت کون ہے انہیں پتا نہیں کیونکہ ان سے کبھی رابطہ نہیں ہوا دوسری جانے پچھلے دنوں انتقال کر جانے والے اسلم جناح کا دعوی تھا کہ وہ محمد علی جناح کے پڑھ پوتے ہیں ان کی ماں شیری بھائی نتھو پونجا کی پڑھ نوازی تھی جو محمد علی جناح کے والد جناح پونجا کے بھائی تھے تاہم ان کے اس دعوے کا کوئی دستاویزی ثبوت موجود نہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا